بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی یہ گوند المیشی منڈی بینسوں کا لنڈا بزار ہے جی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کافی زیاری بینسیں اور یہ آج بریڈر یہ بھی بڑے آئے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں وہ پیچھے بھی ہیں یہاں بھی ہیں بڑے بڑے آئے ہوئے یہ فارمی بریڈر تو برحل جی یہ آج تحریف آپ کو ویڈیو کی بتا دیتا ہوں جی یکم اپریل دو زار چوبیس ہے اکیس رمضان ہے ٹھیک ہے آئیں پتہ کرتے ہیں کس چیز کا کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ایک بریڈر ہے دیکھیں نادر بھائی اس کا کتنا ایک وزن ہو گئے جی کتنا ایک وزن ہو گئے چھے من پیسے کتنے مانگ رہے ہیں تین لاکھ بیس ہزار مانگ رہے ہیں پیچھے سے کمزور ہے وہ کتنا ساتھ ایک مان ہوگا وہ دیکھیں وہ ساتھ ایک مان ہے تین پچاسی مانگ رہے ہیں چوٹے تھے کتنے چوٹے تھے ڈیڑھ لاکھ بارہ یہ دیکھیں نادر بھائی کیا حال ہے آپ ساتھ ایک مانگ رہے ہیں ساتھ ایک مانگ رہے ہیں نادر بھائی اس کو لنڈا بزار پہلے تو بتائیں کیوں کہتے ہیں لنڈا بزار وہ آر باہر کی طرح ہے میری وہی بات ہے کہ لنڈا بس اپنے نصیب سے اچھی چیز مل جائے تو مل جائے جی جیسے لنڈے میں بھی اچھی چیز بھی مل دی ہے اور آر طرح کمال ہوتا ہے یہ جوتوں کا یا کپڑوں کا یا جیکٹوں وغیرہ کا لنڈا بزار نہیں ہے بیسوں کا لنڈا بزار بات ہوئی ہے بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی آپ موریڈ یہاں کے بتاتے ہیں ابھی آپ اس لئے در جس سے بھی پوچھیں کہ ساتھ کلو چھے کلو چھے ساتھ کلو دودھ سب بتائیں گے ٹیک مانگیا بچے بھائی تک یہ مانگیا آئی چاہ دو بیس وہ کتے کرتے ہیں ساتھ کلو دودھ دو بیس کتنے پیسے نزدے کتنے پیسے ایک اسی کتنا دو دودھ سب ایک چھے کلو چھے گلو دودھ اور ایک لاکھ اسی ہزار کہہ رہے ہیں بھائی پھر بات ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا ہے کتنے پیسے جی دائی لاکھ رکھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بیچے ساتھ کلو دودھ جی یہ ساتھ کلو دودھ جائی لاکھ ڈیمانڈ بیسوں کا لنڈا بزار ٹیک ہے یہ دیکھ لیں جو بھی ہے آپ کو بتایا ہے ٹیک ہے یہاں پہ پاپڑ بھی ہیں صحیح بھی ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے تو جو کہتے ہیں جی گبن گبن والی یہ سائیڈ نہیں ہے ٹیک ہے نہیں یہاں پہ گبن کا پتہ چلتا ہے کوئی کہے بھی تو وہ گھڑ بڑی ہوتی ہے صحیح نہیں کہہ رہا اس پاپڑ کر دیکھیں ٹیک ہے مجھے درست ہلو ایک پیٹ ایک پیٹ اور اس کا بھی چھے کلو دودھ بتا رہے ہیں ایک یہ ہے کتنے پیسے جی اس سے کتنا دودھ کتنا دودھ کتنا دودھ ایک نبوے اور دو ایک کلو ٹائم کا دودھ یعنی چار ایک کلو سارا دودھ بتا رہے ہیں اگر ایک گائے بھی ہے کتنے پیسے دو لالا دودھ کتنے ہے جی سات کلو سات کلو دودھ کے ساتھ یہ دیکھیں بچہ بھی ہے ساتھ اور جو بتایا ہے جی انہوں نے دو لاکھر پر ڈیمانڈ بھی ہے ساتھ ٹیک ہے جی چلیں آگے بڑھ دیں یہ ٹھوڑی سی معلومات آپ تک پھنچاتے ہیں ویڈیو معلوماتی ہوتی ہے اس میں خریداری کا مقصد نہیں ہوتا ہے دو اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی دو اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دودھ کتنا اس کا ناظر بھی بتایا ہے اس نے دو اسی دودھ سات کے لدودھ اس کا بھی باقی یہ دیکھیں جی یہ جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ لنڈا بزار سے ہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ بھی ہے پیچھے اچھا یہاں بچوں والی بھی ہے یہ دیکھیں بچوں والی بتاتے ہیں آپ کو اس کا بتاتے ہیں آپ کو ساتھ اس کے لدودھ کٹی ہے جی اور ڈائی لاکھ آٹھ کے لدودھ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بچے والی بھی ہے جی ساتھ تو پھر آپ کو جی ایک دو پیچھو اور کرنی ہے یہ ایک اس طرف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جی ہوئی ہے والی دیکھیں ہن بیس میں بظاہر تو یہ ٹھیک ہی لگ رہی ہے ساڑھ سات کے لدودھ پیسے کتنے دو پنٹہ لی دو پنٹہ لی ساڑھ ساتھ کلو دو کٹے کے ساتھ ساتھ اس کی کٹ ہے پیچھے یہ کھڑا ہے بندہ اس کے بھی پتہ کرتے ہیں کتنے پیسے اس دے کٹا سنا دودھ کتنا ساتھ ساتھ کٹ ہے یہ دیکھیں ساتھ اس کی کٹ ہے یہ آگے اس طرف جو بقائدہ لنڈے کا درمیان ہے وہاں پہ رشے جی رمضان ہے میں تو آگے نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے نراز ہوئی گا تو گزارہ چلاتے ہیں ایک پیس یہ اس کا بھی پتہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تین بیس کٹے کے ساتھ کتنا دودھ ہے اس کا دس کلو دودھ ہے جی تین بیس دیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ کٹ ہے ٹھیک ہے یہ جی بھائی یہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں جی ایک ارسی کی وہ کہتے ہیں جی نادر بھائی نے اس سے پوچھا ہے دودھ بس پر ان کی قسمت رہی ہے نادر بھائی یہ پیچھے کو گائے بھی آئی ہوئی ہے جی یہ تو میرا اہل گبن ہے لیکن یہ لنڈا بزار میں نہیں ہے لنڈا بزار سے آٹکے کھڑے ہوئے ہیں لنڈا بزار یہ پیچھے سے یہاں سے شروع ہوتا ہے اس طرف سے یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ لنڈا بزار والی بس چلیں یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اندازہ آپ کو یہ کہ ریٹ بہت تیز ہے آج دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ